اس کا مالک تھا یہ بسکلی کرخ خوزدار کا لڑکا ہے 23 جولائی کو بقول جو چشمدید گواہ موجود تھا وہاں لڑکا اقبال جو 15 سال کا اس کا پتیجہ ہے اس نے بتایا کہ 23 جولائی کو ہمارے پاس یہاں پر بندے آئے تھے ایزی لوڈ کرانے کے لیے اس وقت ڈکیتی کا ایک کوشش کی گئی جس پہ وہ ناکام ہو گئی نکلتے وقت ان ڈکیتوں کے ساتھ اس کی توتوں میں میں ہوئی ہے وہ نکاہ پوچھ لڑکے تھے دو وہ جاتے ہوئے اس کو کوئی تھریٹ کر کے گئے ہیں اس کے بعد جب یہ پہلی تاریخ کو پہنے تین بجے کا واقعہ رادر دو چالیس کا کہ وہی شخص جو پہلے ایزی لوڈ کرانے آیا تھا بہت بڑی رقم اور اس دفعہ بھی وہی آیا تھا اس سے بڑی رقم لے کر پہلی دفعہ وہ پچاس دار کرانے آیا تھا اس دفعہ وہ ایک لاکھ کرانے آیا تھا اسی اسنا میں ہی ڈکیت دوبارہ گھسا ہے لیکن اس نے دکان کے اندر گھسنے کے بجائے دروازے سے کھڑے ہو کر آواز دی ہے اس ٹڑکے منظور چھوٹا کو جو مقتول ہے اور وہاں سے اس نے فائر کیا ہے یہ چشندید گواہ اقبال کا کہنا ہے اس کے اوپر جو شخص تھا اس کا نام میں بھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا اس کو ہم لوگوں نے بلوا لیا اور جس سے کہت اسے تھوڑی سی تفتیش کی گئی ہے تو بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ایسی آئی ہیں جس سے نہ دو تین پہلو نکل آئے ہیں یہ ڈکیتی بھی ہو سکتی ہے یہ پیسے پلانٹ کر کے واپس چھیننے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر اب ایک نئی چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ جس ڈکیت نے پہلے ناکامی ہوئی تھی اس کے بعد ہو سکتا ہے پاسیبیلٹی ہے کہ اس نے اپنا بدلہ لینے کیلئے فائر کیا ہو کیونکہ بقول جو لڑکا چشندید گواہ اقبال وہ کہتا ہے جی اندر نہیں آیا دکان کے بار سے کھڑے ہو کر اس نے للکا رہا ہے تو ہم ان سارے پہلوں پر غور کر رہے ہیں بندہ ہمارے قبضے میں ریمان ہم اس کا لے چکے ہیں اور اس کے اوپر ہم ورک آٹ کر رہے ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ مرڈر ہم لوگ سالف کریں گے اور جو ہی ہوگا تو ہم آپ کو